اسلام علیکم جیس پارک میں اس کے ساتھ میں ہوں حافظ رومان پاکستانی کرکٹ میدان سے بہت زیادہ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اگرچہ پاکستان ورن کب میں اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکا لیکن اس کے بعد جو کھلاڑی ہیں ان کی سیلیکشن کے حوالے سے میں نے آپ کو اگاہ کیا تھا کہ کافی زیادہ فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تو تنقید کا سلسلہ تو چلتا رہے گا لیکن اس کے ساتھ ہی آج پاکستان کرکٹ بورڈ نے دو دار چوبیس پچیس کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے ہوم گرون پر ہونے والے میچز کا بقاعدہ ایک شیڈیول کا اعلان کر دی گیا اس میں باہر کے ملکوں کی جو ٹیمیں ہیں وہ پاکستان آئیں گی اور پاکستان میں آ کر کھیلیں گی ویسٹ انڈیز کے ساتھ جنوبی افریقہ کے ساتھ پاکستان کی ایک ٹیسٹ سیریز ہونے جاری ہے بنگلہ دیش بھی شامل ہے اس میں اور یہ ٹیسٹ سیریز جو ہے راول پنڈی کراچی اور ملتان کے گرونڈز میں کھیلی جائے گی یہ جیسے ہی ختم ہوگی ٹیسٹ سیریز اور اس کے بعد پھر ونڈے میچز ان کا آغاز ہو جائے گا سیری کی ونڈے ٹورنمنٹ پاکستان میں اکی سال کے بعد ہونے جا رہا ہے جو کہ پاکستانی کرکٹ گرونڈ کے لیے بہت اچھی خبر ہے اور ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو انٹرنیشنل کرکٹ تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی اور خوبصورت خبر ہے کہ اب پاکستان میں آپ برائے راست جا کر سٹیڈیمز کے اندر میچز دوبارہ سے دیکھ سکیں گے یہ جو پورا سال ہے جی چوبیس پچیس کا اس میں پاکستان میں کافی زیادہ ملکوں کی ٹیمیں آ رہی ہیں آٹھ ملکوں کی ٹیمیں جو ہیں وہ پاکستان آنے جا رہی ہیں دوہ دار چوبیس پچیس کا جو سیشن ہے اب اس میں آئی سی سی کا جو چیمپین سٹوفی ہے وہ دوہ دار پچیس میں ہونے جا رہی ہے آج اس کا بھی اعلان کر دیا گیا اس کی تصدیق بھی کر دیا گیا اس حوالے سے کچھ خبریں ہیں اور ان میں سب سے جو اہم اور سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم نے آئی سی سی کو اس بات سے اگاہ کر دیا کہ ہم آئی سی سی چیمپین سٹوفی پاکستان میں جو ہونے جا رہی ہے اس میں کھیلنے کے لیے تیار ہے کافی عرصے سے یہ چیم گئیوں ہو رہی تھی اور بھارت کی طرف سے بھی یہ خبریں آ رہی تھی اور پاکستانی کچھ ویلوگرز اور ٹی وی چینلز بھی یہ پروپاگنڈا کر رہے تھے کہ بھارت کبھی بھی پاکستان میں آ کر دوبارہ سے میچ نہیں کھیلے گا لیکن اس حوالے سے آئی سی سی کو بی سی سی آئی نے تصدیق کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں اور دیگر جو آٹھ ٹیم ہیں انہوں نے بھی تصدیق کر دیا ہے افغانستان اسٹیلیا بنگلہ دیش انگلینڈ نیوزی لینڈ اور جنوبی فیکہ ان ٹیموں نے بھی تصدیق کر دی ہے بھارت کے ساتھ ساتھ کہ ہم آئی سی سی چیمپینز ٹوفی پاکستان میں کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں ایونٹ کا افتتائی میچ جی انیس فروری کو ہوگا اور اس کا فائنل ان نو مارچ کو کھیلا جائے گا بہت مدے مدے کے مقابلے ہونے جا رہے ہیں جی فروری میں اور اس کے بعد آئی سی سی چیمپینز ٹوفی ختم ہونے کے بعد پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ دو تین ملکوں کا دورہ کرے گی ان میں آسٹیلیا زمبابے اور جنوبی فیکہ شامل ہے ان تین ملکوں میں بھی کھیلنے کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم جائے گی لیکن اس میں جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی ہوم گرونڈ پر اکیس سال بعد بہت سارے کھلڑی پاکستانی ٹیم میں ایسی ہیں کہ جنہوں نے جن کی عمریں ابھی بیس اکیس سال انیس سال بائیس سال یا تئیس سال ہیں انہوں نے پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل میچ ہی نہیں دیکھا ہوگا وہ سارے کھلڑی ایسے بھی کرکٹ ٹیم میں کھیلے ہیں کہ جنہوں نے یہ میچز نہیں دیکھے ہوں گے اب ان کو موقع ملے گا نئی جنریشن کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی گرونڈ پر سارے کے سارے میچز جو ہے وہ دیکھ سکیں یہ جو پاکستان کے جو ہوں گے ونڈے سیریز سیفری کی یعنی تین ملکی ونڈے سیریز جو ہوگی اس کے سارے کے سارے میچز جو ہے جی وہ ملتان میں ہوں گے اس حوالے سے کل آف دیرکارڈ گفت کو بھی ہوئی تھی چیئرمن پی سی بی کے ساتھ تو انہوں نے کہا تھا کہ اب کوئی اپشن نہیں ہے ہمارے پاس ہم صرف اور صرف ملتان میں ہی یہ میچز کرائیں گے کیونکہ جو لہور کا کرکٹ سٹیڈیم ہے کذافی سٹیڈیم جس کو کہتے ہیں وہاں پر ابھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور بہت سارے چیدیں ہیں جو مینج ہونے والی ہیں آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کے حوالے سے اس کو تیار کیا جا رہا ہے تو وہاں پر میچز نہیں ہو رہے اور جتنے بھی یہ میچز ہوں گے یہ لاہور سے باہر ہوں گے راولپنڈی کراچی اور ملتان میں سارے میچز کھیلے جائیں گے تو بہرحال سب سے آج کی اچھی خبر اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستانی ہوم گرونڈز ایک بار پھر سے انٹرنیشنل میچز کے لیے بہال ہونے جا رہے ہیں اور دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے اور اس کو کافی زیادہ لوگ خوشائند بھی قرار دے رہے ہیں کہ بھارت کی کرکٹ ٹیم پاکستان میں آ کر آئی سی سی چیمپینز ٹروفی کھیلے گی دوستو کرکٹ کے حوالے سے اس طرح کی اور بہت سی اچھی اچھی خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے